السلام علیکم دوستہ میرا نام ہے انیوجوالہکر اور آج میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا اور بتاؤں گا انڈریڈ 11 جو کہ ابھی بیٹا ورزن میں ابھی صحیح طرح لانچ نہیں ہوا انڈریڈ اور جو کہ انڈریڈ کا اب سے لیٹسٹ ورزن جو اس سے لیٹس ورزن ابھی تک دنیا میں آویلیبل نہیں ہے اس سے آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آگے جا کے فیچر میں انڈریڈ میں کیا نیو چینجز آنے والی ہیں انڈریڈ کس طرح کا دکھے گا آگے جا کے فیچر میں اور آپ کے فونز میں کس طرح کی اپ ڈیٹس آئیں گی لیکن ابھی فی الحال ابھی تک کے لیے صرف پیگزل فونز کے اندر گوگل پیگزل فونز کے اندر یہ اپ ڈیٹ آئی ہے وہ بھی بیٹا اپ ڈیٹا افیشلی لانچ نہیں ہوا اور یہ سیمپل سی بات ہے اگر آپ لوگ گوگل کے آنر ہیں اور آپ لوگوں کا ایک پیگزل فون بھی ہے گوگل کا ٹھیک ہے تو آپ سب سے پہلے اگر آپ لوگ اپ ڈیٹ دیں گے تو وہ کس فون میں دیں گے آبیسلی سیمپسنگ میں نہیں دیں گے بلکہ اپنے پگزل میں ہی دیں گے آپ تو اس طریقے سے میں نے پگزل فون اس لئے رکھا ہوا کیونکہ اس میں نیو اپ ڈیٹس جو آتی ہیں دنیا میں سب سے پہلا فون یہی ہے جس کے اندر انڈریڈ کے اپ ڈیٹ آتی ہے اور اس کے بعد آتی ہے پھر وان پلس میں شاومی وغیرہ میں دوسرے لیکن جو سب سے پہلا فون ہوتا وہ یہی ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس بھی پگزل فون پڑھا ہوا ہے تو آپ لوگوں کو نیچے میں لنک دے دوں گا آپ لوگ اس لنک پہ جا کے opt in کے اوپر کلک کر کے آپ لوگ بھی اپنے فون میں آپ کے اپ ڈیٹ آ جائے گی تو آپ بھی اپ ڈیٹ کو اپنے فون میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کے پاس پگزل 2 سے لے کے پگزل 4 تک کوئی بھی فون پڑھا ہوا ہے لوگوں کو اس کے بدلے میں content provide کروں گا best جتنا اچھا ہو سکے گا content بناوں گا آپ لوگوں کے لئے اور اس ویڈیو کو آپ لوگ end تک دیکھنا ہے کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ exciting ہونے والی بہت ہی زبردست ویڈیو ہونے والی اس پر میں نے کافی زیادہ محنت کیا اور امید کروں گا آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی تو اس لیے اس ویڈیو کو آپ لوگ end تک دیکھئے گا تو پھر time list کی بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ start کریں گے اس کی ویڈیو چینجز کے ساتھ ہوتا نا ہر اپ ڈیٹ کے بعد پچھلے اپ ڈیٹ میں فون تھوڑا چینج ہوتا ہے جب نہیں اپ ڈیٹ آتی ہے animations new آ جاتی ہیں اس میں colors new آ جاتی ہیں اس میں آپ کے پاس زیادہ customization آ جاتی ہے جو ویڈیو چینجز ہیں تو ہم سب سے پہلے ان کے اوپر بات کریں گے تو ویڈیو چینجز میں جو سب سے پہلے ہمارے پاس چینج آیا ہے وہ ہیں notifications آپ لوگوں کے فون میں اور maximum فون جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے اگر آپ لوگ نوٹیفکیشن کو سوائب ڈاؤن کریں گے تو جو ریسنٹ نوٹیفکیشن ہوتی وہ سب سے ٹوپ پہ ہوتی ہے چاہے وہ فیس بک کے ہو چاہے وہ ویڈر کی ہو چاہے وہ کسی نیوز کی ہو چاہے وہ یوٹیوب کا کومنٹ ہو وہ ٹوپ پہ مطلب ان کی رینڈمائز ہوتی چاہے ایس ایم ایس اوپر نیچے ہوتا ہے سارا کچھ لیکن انڈریڈ 11 میں انہوں نے اب جو پرائیورٹی نوٹیفکیشنز ہوں گی وہ ٹوپ پہ ہوں گی جیسے کہ جو ایس ایم ایس ہوتے ہیں جو میسیجنگ اپلیکیشنز ہوتے ہیں ان کے جو نوٹیفکیشنز ہوں گی وہ ہمیشہ ٹوپ پہ رہیں گی ہمیشہ اوپر رہیں گی چاہے آپ کو کوئی نیو ایمیل آئے چاہے آپ کو چاہے کوئی نیوز کی نوٹیفکیشن آئے جو مرضی ہو جائے آپ کا جو ایس ایم ایس ہو گا یا جو ویٹس ایپ کی نوٹیفکیشن جو بھی میسیجنگ یا فیس بک میسنجر کی جو نوٹیفکیشن ہوگی نا جو میسیج ہوگا وہ ہمیشہ ٹوپ پہ رہے گا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس پیسنگ پہ سارا ڈیوائیڈ ہوا گا سب سے پہلے جو کنورسیشنز آتی ہیں یہ ہمیشہ ٹوپ پہ رہیں گی جو میں نے میسیجنگ آپ لوگوں کو بتایا اس کے بعد آتی ہے الیٹنگ نوٹیفکیشنز اس کے اندر آ جاتی ہے جیسے مجھے یوٹیوب کا کومنٹ آجاتا ہے یا یہاں پہ آ جاتی ہے ای میلز یہاں پہ آپ لوگوں کو ملیں گی اس کے علاوہ آپ لوگوں گے یہاں پہ سناپ چیٹ کی انسٹاگرام کی نوٹیفکیشنز یہاں پہ ملیں گی کسی نے اگر آپ کی فوٹو کو لائک کیا ہے تو اس ٹائپ کی جتنی بھی نوٹیفکیشنز ہوں گی وہ الیٹنگ مجھیں گی اس کے بعد آتی ہی سائلنٹ نوٹیفکیشنز یہاں پہ آپ لوگوں کو ساری نیوز ملیں گی یہاں پہ آپ لوگوں کو اپنا ویدر ملے گا اور اگر آپ لوگوں نے اپنا فون یو ایس بی کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے تو یو ایس بی ڈی بگنگ کا جو لکھا آتا ہے آپ کے فون میں تو سارا کچھ آپ لوگوں کو سائلنٹ نوٹیفکیشنز میں ملے گا جن کی آپ لوگوں کو اتنے زیادہ ضرورت نہیں ہوتی نوٹیفکیشنز میں آپ لوگوں کو ایک مزے کا فیچر ملتا ہے جس کا نام ہے نوٹیفکیشن ہسٹری اگر آپ لوگ یہاں پہ جائیں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے جتنی بھی سوائپ کرتے ہوتی ہم ہوتا ہے نا کبھی غلطی سے ہم کوئی نوٹیفکیشن سوائپ کر دیتے ہیں اور ہم بعد میں پچھ ساتے ہیں ہم نے کیا سوائپ کر دیا تو آپ لوگوں کو یہاں پہ آج کی اور کل کی ساری نوٹیفکیشنز مل جائیں گے چاہے وٹس اپ کی میسجز ہیں اگر آپ نے کسی کو فون دیا ہے اور اس نے آپ کے فون سے کوئی نوٹیفکیشن سوائپ کر دی اور آپ نے وہ مس کر دی تو آپ لوگ ہسٹری میں جا کے یہاں پہ وہ ساری نوٹیفکیشنز دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ کے پاس انڈریڈ 11 نہیں ہے تو میں انڈریڈ 11 سے پہلے سے یہ اولی اپلیکیشن ہی یوز کر رہا تھا تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے میں یہاں پہ نوٹیفکیشنز پورانی بھی دیکھ سکتا ہوں ساری نوٹیفکیشنز ہوتی ہیں وہ میری سیو ہوتی رہتی ہیں یہاں پہ اس طریقے سے ہم لوگ وٹس اپ کی ڈلیٹیڈ میسجز بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ سارا کچھ نوٹیفکیشن ہسٹری میں یہاں پہ سیو ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور ویجوال چینج جو ہمارے پاس آئی ہے نوٹیفکیشنز کے اندر وہ ہے میوزک پلیئر وہ ہمارے یہاں پہ قوک سیٹنگز میں آگے جہاں پہ وائی فائی اور ہوتا ہے اگر آپ لوگ سیٹنگز کو آف کرنا چاہتے ہیں آپ آف بھی کر سکتے ہیں اگر پورانی لوگ آپ لوگوں کو پسند تھی تو یہاں پہ آپ لوگ اپنی آڈیوز کو سن سکتے ہیں اگر ہم اس کو تھوڑا سا سوائپ ڈاون کریں گے اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ یہ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو میری ہینڈز فری کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے اس کے سپیکر میں پلے ہو چاہے فون کے سپیکر میں پلے ہو ہم یہاں پہ ڈیوائیس کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں پہ اس کی آڈیو کو پلے کرنا چاہتے ہیں اور اس انڈویڈ اپ ڈیٹ کے اندر جو مجھے مزے کی چیز لگی ہے وہ ہے ائر پلین موڈ اب آپ لوگ سمجھنگے ائر پلین موڈ میں ایسا کیا ہے تو آپ لوگ کو بہتا ہے جب ہم لوگ اپنا ائر پلین موڈ اون کرتے ہیں تو وای فائی بھی ہو جاتا ہے اور بلوٹوٹھ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہم نے اپنی بلوٹوٹھ کی ہینڈ فری کو کنیکٹ کی ہوتا ہے اور ہم لوگ اس میں کوئی آڈیو سن رہے ہوتے ہیں کچھ بھی ہم دیکھ رہی ہوتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسی غلطی سے گر ہم نے اپنا ائر پلین موڈ آن کر دی ہے تو ہمارا Bluetooth off ہو جائے گا ہماری hands free disconnect ہو جائے گی اور پورے کمرے میں آواز گنجے گی اور کبھی کے بھار کچھ ایسی audios ہوتی ہیں جو ہم دوسروں کو نہیں سنانا چاہتے اور پورے کمرے میں وہ آپ لوگ سمن سکتے ہیں تو Android 11 کے اندرے کیسا فیچ اگر آپ لوگ اپنے Bluetooth hands free یا headphones کے ساتھ connected ہیں تو آپ لوگ اپنا airplane mode کریں گے تو آپ کا Bluetooth connected ہی رہے گا تو آپ کا Bluetooth off نہیں ہوگا تو آپ کی audio interrupt نہیں ہوگی آپ لوگ جو بھی سن رہے ہیں وہ آپ لوگ continuously سن سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ اپنے styles اور wall paper کے جو option ہوتا ہے یہاں پہ جا کے ہم لوگ اپنے Bluetooth کی icons کو change بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں خود customize کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ پہلے جو پرانے Android میں تھا ہمیں جو ہمیں ایک ہی ملاوات اس کی ساتھ ہم نے گزارا کرنا تھا لیکن یہاں پہ ہمیں تھوڑی سی customization مل جاتی ہے تو آپ لوگ اپنا icon pack خود سے بنا کے اس کو بھی generate کر سکتے ہیں اور اس کو آپ لوگ اپنے مرضی کا نام دیکھے اس کو set کر سکتے ہیں اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہم لوگ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کے دوران آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشنز تنگ کرتی ہیں کچھ لوگوں کی جن سے آپ لوگ تنگ آئے ہوتے ہیں تو آپ لوگ وہ نوٹیفیکیشنز نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اور کبھی کبھار ہم لوگ ویڈیو کیپچر کر رہے ہوتے ہیں کسی کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تو نوٹیفکیشنز آئی جاتی ہیں بار پر ہم لوگ اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں تو انڈرڈ 11 کے اندر ایک ایسا فیچر ہے کہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے یا پھر ہم لوگ کوئی ایسی اپلیکیشن یوز کر رہے ہوں گے سناپ چیٹ یا انسٹاگرام جس میں ہمیں کیمرا یوز ہو رہا ہوتا ہے جب کیمرا یوز ہو رہا ہوگا چاہے آپ ویڈیو بنا رہے ہیں چاہے آپ کیاپچر کر رہے ہیں پکچرز وغیرہ کو تب آپ کی نوٹیفکیشنز آپ کو تنگ نہیں کرے گی اور ایک اور بہت مزے کا فیچر جو مجھے پرسنل ہی اچھا لگا اگر آپ لوگ اپنے فون کی ہوم سیٹنگز میں جائیں گے اور یہاں پہ سیجیشنز میں جا کے آپ لوگ سیجیشنز آن ہوم سکرین کو آن کر دیں گے تو یہ اپشن آپ کی ہوم سکرین کے اندر کچھ اپلیکیشنز کی ایک رو بنا دے گا چار پانچ اپلیکیشنز کی اور یہ جو اپلیکیشنز ہوں گی نہیں وہ اپلیکیشنز ہوں گی جو کہ آپ کے انٹریسٹ کے بیس کے اوپر ہوں گی جو آپ لوگ فریکوینٹلی یوز کرتے ہوں گے ٹائم کے اوپر جیسے کہ اگر آپ لوگ رات کے ٹائم سونے سے پہلے اگر آپ لوگ کلوک یوز کرتے ہیں الارم لگانے کے لئے تو رات کے ٹائم یہ خود ہی یہاں پہ کلوک آنا شروع ہو جائے گا یہاں پہ کلوک نظر آئے گا اور یہ ٹائم کے ساتھ اپلیکیشنز چینج ہوتی رہتی ہیں اب جس ٹائم انسٹاگرام یوز کرتے ہیں زیادہ تو یہ اس ٹائم یہاں پہ انسٹاگرام ہی دکھائے گا تو یہ والی اپلیکیشنز کی روج ہوگی وہ آٹومیٹکلی آپ کے فون کو یوز کرنے کے جو پیٹرن ہے اس کو سنس کر لے گا اور اس کے طریقے سے آپ لوگوں کو اپلیکیشن سجیسٹ کرے گا جو انسی اپلیکیشن آپ کے لئے بیسٹ ہوگی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی اپلیکیشن ہوتی ہے جو ہم یوز کرتے ہوں اور ہم چاہتے ہیں یہاں پہ شوہ نہ ہو تو ہم لوگ ان اپلیکیشنز کو وہاں سے ڈسٹرک بھی کر سکتے ہیں تو والی اپ اس لسٹ میں شوہ نہیں ہوگی اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس ریسنٹ اپ مینیو پرانے فون میں جو میرا ریسنٹ اپلیکیشن کا جو مینیو ہوتا ہے جہاں سے ہم لوگ اپلیکیشنز کو کلیئر کرتے ہیں تو وہ بالکل سمجھ لیں بالکل نورمل سا تھا ہم لوگ اس میں سوائپ رائٹ اور لیفٹ کر سکتے ہیں لیکن اس فون کے اندر تھوڑی سی چینجنگز ہیں جب آپ لوگ اپنا ریسنٹ مینیو اوپن کریں گے تو نیچے اپلیکیشنز کی رو کے بجائے آپ لوگوں کو یہاں پہ تین آپشنز ملیں گے توہ سب سے پہلاے سکرین شوٹ کا ہمارے پاس یہاں پر مینیو آتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس سیلیکٹ کا فیچر آتا ہے جس سے ہم کیا کر سکتے ہیں جو بھی ہمارے پاس سکرین میں نظر آرہا ہے ہم سیلیکٹ کو دمائیں گے اور یہ سکرین کے اوپر چاہیے یہ پکچر ہی کیوں نو chuyہ لوگ جو بھی پکچر میں نظر آرہا ہوا ہوا ہم اس کا ٹیکسٹ کو سارا سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو ہم لوگ یہاں سے اپنے ٹیکسٹ کو کوپی پیسٹ بھی کر سکتے اور تیسی چیز ہے وہ ہم لوگ یہاں سے ڈریکٹ کسی کو سکرین شوٹ شیئر کر سکتے ہیں تو ہمارا ریسیٹ منیو تھوڑا سا اپ ڈیٹ ہوگی اس کے اندر نئے فیچرز آگئے ہیں اس کے بعد آتے ہیں لوگ سکرین منیو کے اوپر تو انڈرل ٹین کے اندر جو میرا منیو تھا وہ سائٹ پہ آتا تھا اس طریقے سے اور اس کے اندر کوئی زیادہ اپشن نہیں تھے سوائے سکرین شوٹ کے لیکن اس فون کے اندر فون تو ہوئی ہے لیکن اس اپ ڈیٹ کے اندر آپ لوگ کے پاس یہاں پہ پاور آف اور سٹارٹ آتا میرے پاس یہاں پہ سکرین شوٹ ختم ہو چکا ہے اگر میں تھری ڈوٹین منیو پہ دباؤں گا تو لوگ ٹون آئے گا باقی میری سکرین ساری کالی ہے اگر آپ لوگ کے پاس گھر میں سمارٹ ڈیوائسز پڑھیں جیسے کہ اگر آپ لوگ کے گھر کی لائٹیں ہیں اے سی وغیرہ وائ فائی کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں تو آپ لوگ ان کو ساروں کو یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے میں آپ لوگ کو سکرین شوٹ دکھاتا ہوں یہ میرا سکرین شوٹ نہیں ہے لیکن جن لوگوں نے ٹیسٹ کیا اور اگر ان کے پاس سمارٹ ہوم ڈیوائسز پڑھیں ہوئی ہیں تو وہ یہاں سے سارا کا سارا سیٹ اپ کر سکتے ہیں اپنے گھر کا آفیس وغیرہ کا اس کے بعد آتا ہے بیک بٹن کی سنسٹیوٹی کا اپشن ایڈ ہو گیا ہے انڈروی ٹین میں ہمارے پاس جو تھا بیک اس طریقے سے ہم کرتے ہیں سائٹ سے میں سوائپ کرتا ہوں سکرین کے کسی بھی کونے سے میں سوائپ کروں گا میرا فون بیک ہو جائے گا لیکن کچھ اپلیکیشنز ہوتی ہیں جن کا سائٹ بار مینیو اوپن کرنے کیلئے میں ان کو سائٹ سے سوائپ کرتا ہوں اور میرا بیک بٹن ایکسیڈنٹلی پریس ہو جاتا تھا تو کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا تھا میں نے اپنی گیلری اوپن کی ہے تو میں سوائپ کرتا جاروں کرتا جاروں تو بجائے پکچر سوائپ ہونے کے بیک بٹن آٹومیٹکلی مطلب ایکسیڈنٹلی خود ہی غلطی سے میرے سے پریس ہو جاتا تھا تو اس کا سلوشن انہوں نے اس انڈرویڈ اپ ڈیٹ کے اندر فکس کر دیا ہے ہم لوگ یہاں سے سنسٹیوٹی ہم سیٹ کر سکتے ہیں کہ کتنی زور کا پریس کروں گا میں تو بیک بٹن پریس ہوگا اور کتنے ہلکا کروں گا تو اس کو میں سیٹ کر سکتا ہوں تو ایکسیڈنٹلی بیک ہونے سے میں کچھ اور سوائپ کرنا چاہ رہا ہوں تو بیک نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے تو اس کی سنسٹیوٹی کو ہم یہاں سے اب کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک کافی زیادہ امپریسیف فیچر ہے آپ لوگوں نے دو تین دن پہلے میری اپ پوسٹ دیکھی ہوگی کمیونیٹی ٹیپ کے اندر جس میں میں نے بتایا تھا کہ میں میں انڈریڈ 11 کی ٹیسٹنگ کر رہا ہوں جیسے ویڈیو بنجے گی میں اس ویڈیو کو اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ تو یہ میں نے کس طریقے سے پوسٹ بنائی تھی کیسے لکھا تھا تو میں آپ لوگوں کو اس کا سارا behind the scenes دکھاتا ہوں اور یہ انڈریڈ 11 کے اندر ہی پوسیبل ہوا ہے تو یہ انڈریڈ 11 کے اندر ایک نیا ایکسیبیلیٹی فیچر ہے جس سے ہم لوگ اپنے فون کو اپنی وائس کے ساتھ پورا کپورا اپریٹ کر سکتے ہیں تو ہم جو جو کمانڈ کریں گے پنے فون کو وہی ایکشنز پرفوم کرے گا یہ آپ لوگوں کو ہلپ کر سکتا ہے اگر آپ لوگ اپنی کار کو ڈرائف کر رہے ہیں اگر آپ لوگ فون کو یوز نہیں کر سکتے اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ اس سچویشن میں اپنے فون کو اس طریقے سے بھی یوز کر سکتے ہیں اوکے گوگل سوایپ رائٹ سکرول ڈاون گو ہوم اوپن یوٹیوب گو ٹو کمیونٹی ٹیب سیلیکٹ نمبر تھرٹین کیسے ہیں آپ سب میں انڈریڈ 11 کو ٹیسٹ کر رہا ہوں اور جیسے ہی میری ٹیسٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی میں ویڈیو کو پوسٹ کر دوں گا انشاءاللہ پوسٹ اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے فون کو ٹیچ بھی نہیں کیا میں صرف اور صرف اپنے فون کو کمانڈ کر کے میں پورے طریقے سے اس کو اپریٹ کر سکتا ہوں میں جو چاہوں اپنی مرضی سے اپنے فون کو ٹچ کیے بغیر پورا کا پورا کنٹرول کر سکتا ہوں یہ تو ہوگی تھی ساری ویڈیویل اپ ڈیٹس ہوگی ساری جو آپ لوگ کو نظر آ رہی ہیں جو کہ ہمیں انڈریڈ ٹین میں نظر نہیں آتی تھی انڈریڈ ڈیلیون کی طرح آگی اب کوئی چیزیں ہیں بیک اینڈ پر جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی میں آپ لوگ کو جو ان میں دو مین چیزیں جو مجھے سب سے فیورٹ لگی ہیں اس میں سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے سکوپڈ سٹوریج آپ لوگ کو پتا ہوگا ہم جب بھی کوئی نیو اپلیکیشن اپنے فون میں انسٹال کرتے ہیں پلی سٹور سے تو سب سے پہلے وہ ہم سے کچھ پرمیشنز مانگتی ہے اور ان میں ایک پرمیشن ہوتی ہے فائل سٹوریج کی جو کہ ہمارا جو فائل مینجر ہوتا ہے بس کو ایکسیس کرتے ہیں اور یہ ہر اپلیکیشن ہی کرتی ہے فیس بک ٹک ٹاک سناپ چیٹ کیونکہ اس کے بغیر وہ اپلیکیشنز چل لینے سکتی تو انڈریڈ 11 میں گوگل نے تھوڑا سا سیکیورٹی کے لیے ہماری سیکیورٹی کے لیے سٹوریج کو لیمیٹڈ کر دی اپلیکیشنز کے لیے اب سے انڈریڈ 11 میں جو بھی اپلیکیشنز ہوں گی ان کو صرف اور صرف ایک چھوٹا سا حصہ دیا جائے گا ہمارے فائل مینجر کا یعنی کہ وہ اپلیکیشنز ہماری فائل مینجر کو یوز کر سکتی ہیں لیکن وہ ہماری پکچرز اور ویڈیوز تک ایکسیس نہیں کر سکتی جو کہ ہمارے پرائیوٹ چیزیں ہیں وہ جتنی بھی وہ الگ سیکشن میں ہوں گی اور جو اپلیکیشنز کا ڈیٹا ہوگا وہ ایک الگ سیکشن میں ہوگا تو یعنی کہ جو بھی ایکسٹرنل اپلیکیشن ہم ڈاؤنلوڈ کریں گے وہ ہمارے پرائیوٹ ڈیٹا کو یا انٹرنل ڈیٹا کو جو اس سیکشن کے اندر نہیں جا سکتی کیونکہ وہ گوگل نے انڈریڈ 11 کے اندر ریسٹرکشن لگا دیا تو اس سے ہمیں کم سے کم یہ ریلیف ضرور ملے گا کہ ہماری جو اپلیکیشنز جتنی بھی فون میں انسٹالل ہیں ہمیں چاہے پتا ہو یا نہ پتا ہو یہ کیا کر رہی ہیں لیکن یہ ساری اپلیکیشنز ہمارا پرسنل ڈیٹا نہیں دیکھ سکتی ہمیں یہ تھوڑا بہت تسلیح ہوگی دل میں اور جو دوسرے نمبر پر مجھے سب سے اچھا فیچر یہ لگا ہے کہ اگر آپ لوگ کسی اپلیکیشن کو یوز نہیں کرتے ہوتا ہے نا ہمارے فون میں کافی زیادہ اپلیکیشنز ہوتی ہیں لیکن ہم لوگ اتنے لیزی ہوتے ہیں ان کو انسٹالل بھی نہیں کرتے ہمارے فون میں انسٹالل رہتی ہیں تو یعنی کہ میں آپ لوگ کے اگزامپل دے تو اگر آپ لوگوں نے کسی زمانے میں ٹک ٹاک انسٹالل کیا تھا اب آپ لوگوں نے اس کو یوز کرنا چھوڑ دیا آپ لوگوں نے اس کو کافی عرصے سے یوز نہیں کیا تو جب ہم نے انسٹالل کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے اندر کچھ پرمیشنز ہم لوگوں کو دینی پڑتی ہیں لوکیشن کی ہمیں پرمیشن دینی پڑتی ہے ہمیں فائل مینجر کی دینی پڑتی ہیں تو جب بھی ہم اندرڈ 11 میں کوئی اپلیشن کو یوز کرنا چھوڑ دیں گے چاہے وہ ہمارے فون میں انسٹالل ہے تو اس اپلیشن کی ساری پرمیشنز بلوگ ہو جائیں گی وہ اب ہماری لوکیشن کو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ ہم اس اپلیشن کو یوز کرنا چھوڑ دیا تو آٹومیٹکلی ہمارا فون رسٹکشن لگا دے گا کہ وہ ہماری پرمیشن یوز نہ کر سکے ہماری لوکیشن نہ دیکھ سکے ہمارے فائل مینجر ایکسس نہ کر سکے اور اس کے علاوہ جو اپلیشن بیگراؤنڈ میں ہماری لوکیشن کو ان کے پاس ایکسس ہوتا ہے ہم لوگوں نے پرمیشن دی ہوتی ہے تو وہ بیگراؤنڈ میں پرمیشن نہیں ہوگی اب سے تو آپ لوگوں کو اب وہ ٹریک نہیں کر سکتی انلس کہ آپ لوگ جب ان کو یوز کر رہے ہوں گے تب ہی ان کو لوکیشن ملے گی جیسی آپ لوگ اپلیشن کلوز کریں گے تو اس کی پرمیشن بھی ختم ہو جائے گی تو فیلحال کے لیے جو مین فیچرز تھے ویسے تو کافی سارے فیچرز ہیں جو ہیڈن بھی ہیں اور کچھ ویجوال بھی ہیں لیکن جو ان میں سے اچھے فیچرز ہیں جو بیسٹ فیچرز تھے وہ میں آپ لوگوں کے لیے اس ویڈیو میں لے کے آیا تھا تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا اگر اس کے علاوہ کوئی نیو اپ ڈیٹ آئے گی تو ہو سکتا اس کے پر میں ایک پارٹ ٹو بنا دوں ہونا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کافی کچھ اچھا سیکھا ہوگا اور اگر آپ لوگوں کا ایکسپیرینس اچھا رہا تو اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں جیسے آپ نے فیل کیا اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کے پاس کوئی نیو ٹوپک پڑا ہوا ہے اگر آپ لوگوں کو ہوتا ہے نا کبھی ایسے ٹوپک ہوتے ہیں جو میرے ذہن میں نہیں آتے لیکن جب میں دیکھتا ہوں نیچے لوگوں نے ڈیمانٹ کی اور اس پر ڈیڑھ سارے لائکس ہیں کہ اس ٹوپک پہ ویڈیو بناو سوائے پب جی کے ہک کے ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ بجے اس کے علاوہ کوئی ٹوپک اچھا سججسٹ کر سکتے ہیں تو ہو سکتے ہیں اس کے پر میں الگ سے اس کے بعد ویڈیو بنا دوں کیونکہ میں جب ٹوپک کی ضرورت ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہیکنگ سے میں نے کنارہ کر لیا اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ میرے صرف تھوڑا سا اور زیادہ کنیکٹیڈ رہنا چاہتے بہینڈ دسینز آنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ میرے انسٹاگرام پہ آ سکتے ہیں اگر آپ لوگ نے میری پرانے چینل کی کچھ ویڈیوز دیکھنی ہے تو میں اپنے فیس بک پہ وہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتا ہوں تو آپ لوگ میرے فیس بک پہ آکے وہاں پہ بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ نہیں جانتے تو میں نے کمیونٹی ٹیپ پہ ایک چھوٹی سی پوسٹ لگائی تھی کہ مجھے جو چینل کے لیے آرٹ کی ضرورت ہے چینل آرٹ کی تو اصل میں بات یہ کی تھی میں نے کہ آپ لوگ میجے میرے چینل کے لیے چینل آرٹ سبمیٹ کر رہے ہیں اگر آپ لوگوں کا میجے چینل آرٹ اچھا لگے گا تو میں ضرور اپنے چینل پسکو ایزا چینل آرٹ سیٹ کر لوں گا اور آپ لوگوں کو شاؤٹ آٹ بھی دوں گا جہاں پہ بھی آپ کہیں گے انلس کہ آپ کی کوئی گندی ویب سائٹ ہو وہاں پہ میں شاؤٹ آٹ نہیں دینے والا لیکن میں وہاں پہ شاؤٹ آٹ دے دوں گا اور آپ لوگوں سے پرسنلی کال پہ بات بھی کروں گا جس کا سب سے بیسٹ ہوگا تو ٹھیک ہے وہ اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی لوگ خود ڈیسائیڈ کریں گے میں ڈیسائیڈ کروں گا تو آپ لوگ اس کے لئے سٹے ٹیونٹ رہیں اور جو لوگ میرے سے پوچھے تھے کب تک ٹائمنگ ہے اس کو سبمیٹ کروانے کا ٹائم ہے تو اس منت کے انڈ تک آپ لوگ مجھے جمع کرا سکتے ہیں ابھی تک کافی زیادہ ٹائم پڑھا ہے تو جب تک یہ مہینہ ختم نہیں ہوتا تب تک یہ لنک میری چلتی رہے گی اور آپ لوگ مجھے اپنے آرٹ سبمیٹ کروا سکتے ہیں پیچھے لنک دیا ہوگا آپ لنک میں جا کے وہاں پہ اپنا چینل آرٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ اپنا ای میل بھی لکھ دیجئے گا تاکہ مجھے آپ لوگوں کا ای میل جب میں نے اگر آپ کا چینل آرٹ اچھا لگا تو میں آپ لوگوں کو ای میل کے اطرق کنٹیکٹ کر سکوں تو پھر ملتا ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ